اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں گوشو خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پریکٹس پروسیجر ایکٹ ملک کو نقصان ہو مجھے ایسا اختیار نہیں چاہیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ ملک کی عوام کے ستاون ہزار مقدمات انصاف کے منتظر ہیں جسٹس اتھر من اللہ کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کر کے عدلیہ کی آزادی کو مزید تقویت دی چیف جسٹس کا پروٹوکول اور گاڑی لینے سے انکار نام کی تختی پر چیف جسٹس نہیں لکھوایا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اٹھارہ سو سیسی عام گاڑی میں سپریم کورٹ پہنچے چیف جسٹس کو ساتھی ججز والی عام سیکیورٹی ہی دی گئی بلدیا فیکٹری کیس حماس صدیقی کو واپس لانے کے لیے سیکریٹری داخلہ طلب سندھ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کی کارکردگی بہت ناقص ہے بلکہ غرفت کے مرتقب ہوئے ہیں فیکٹریوں محفاظتی انتظامات کی ریپورٹ کون سا محکمہ پیش کرے گا سائفر کیس چیمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر ایف آئی اے سے جوا طلب چیمن پی ٹی آئی کے وقلہ نے بار بار جل سماعت کے استعداء کی سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی حراست کے خلاف پٹیشن تائے ملک کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے کے ساتھ بارش سے موسم خوشکبار لاہور میں دن بھر وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی کراچی میں بارش کا سلسلہ بودھ تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان کینیڈا نے تیشدہ بھارت کے لیے تجارتیں مشن ملتوی کر دیا سکھ مظاہروں پر تنقید کے بعد کینیڈا اور بھارت کے درمیان کشید کی مصافہ کینیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں ہر شہری کو پور امن احتجاج کا حق حاصل ہے کینیڈا میں اشائق اور دونوش کے قیمتیں کم نہ کرنے والوں کو حکومت کی دھمکی ٹروڈو کو عوامی مقبولیت میں کمی کی وجہ سے اپنی قیادت کے بارے میں سوالات کا سامنا ٹروڈو کا کہنا ہے کہ حکومت حوراک کو زیادہ سستی بنانے کے لیے متعدد اقدمات کر سکتی ہے کینیڈا میں سمندری طوفان لی نے تباہی مچا دی ہزاروں افراد بجلی سے تاہا محروم نوہ اسکوشیا میں تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیلی فیکس ائرپورٹ تمام پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا میرے خلاف مواقصے کی انکوائری کا آغاز ہوشائند ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ یہ میری خوش قسمتی بھی ہے حال ہی میں امریکی صدر کے خلاف مواقصے کی کاربائی کا آغاز ہو گیا امریکہ اور چین کے دمیان سے فارتی تناؤں کم ہونے کی امید مالٹا میں امریکی قومی سلامتی کے مشیر اور چینی وزیر خارجہ کی ملاقع دونوں ملکوں کے دمیان تعلقات بہتر بنانے پر غور ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتمل کراتھی میٹوپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے موسیقی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم فل کورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر سمات کر رہا ہے جس کی کاروائی براہ راست نشر کی گئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم فل کورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر سمات کر رہا ہے جس کی کاروائی براہ راست نشر کی جا رہی ہے جبکہ عدالت عظمہ نے ایکٹ کے خلاف اپیلوں پر فل کورٹ بنانے کی درخواستیں منظور کر لی وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استعدہ کی وفاقی حکومت نے موقف اپناتے ہوئے استعدہ کی کہ پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف درخواستیں ناقابل سمات ہیں لہٰذا درخواستیں خارج کی جائیں وفاقی حکومت نے تحریری جواب بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا جس کے مطابق پارلیمنٹ آئین کے آرٹیکل ایک سو اکیانوے کے نیچے قانون سازی کر سکتی ہے اور آرٹیکل ایک سو اکیانوے پارلیمنٹ کو قانون بنانے سے نہیں روکتا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ تاخیر سے آنے پر معذرت خواہ ہوں ہم نے براہ راست کوریج کی اجازت دے دی ہے اور براہ راست کوریج میں خلل نہ آئے اس لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے فاجہ تارک رہیم اپنے دلائل مختصر اور جامع رکھئے گا کیونکہ بینچ میں کچھ ججز ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ کیس سن رہے ہیں فاجہ تارک رہیم نے کہا کہ میں پول کورٹ کی مکمل حمایت کرتا ہوں چیف جسٹس نے رماغس دیے کہ ماضی کو بھول جائیں آج کی بات کریں جسٹس آئیشہ ملک نے رماغس دیے کہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن پائف میں اپیل کا حق دیا گیا ہے اس پر کیا کہیں گے اگر ہم نے پول کورٹ پر کیس کا فیصلہ کر لیا تو قانون درست قرار دے دیا تو اپیل کا حق کہاں جائے گا وکیل درخواست گزار نے کہا میں اس پر دلائل دوں گا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ فاجہ صاحب پورا قانون پڑھیں قوم کا وقت بڑا قیمتی ہے فاجہ تارک رہیم نے کہا انیس سو اسی کے رولز کا حوالہ دینا چاہتا ہوں چیف جسٹس نے رماغ سیئے کہ مولد کی عوام کے ستاون ہزار مقدمات انصاف کے منتظر ہیں آپ پریکٹس اینڈ ٹروسیجر قانون پڑھیں وہ الفاظ استعمال نہ کریں جو قانون میں موجود نہیں فاجہ تارک رہیم نے انیس سو اسی کے رولز کا بھی حوالہ دیا چیف جسٹس نے رماغ سیئے کہ میں اپنے ساتھی ججز سے درخواست کر رہا ہوں اور آپ ہماری مدد کے لئے آئے ہیں اگر ہر طرف سے سوالات کی بمباری ہوگی تو کیس نہیں چل سکے گا آپ اپنے طریقے سے دلائل دیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پندہ رکنے فلکورٹ میں جسٹس سردار تارک مسور جسٹس اعجاز الحسن جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر جسٹس یہیہ آفریدی جسٹس امین الدین خان جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس محمد علی مظہر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس اثر من اللہ جسٹس حسن اثر رزوی جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسورت حلالی شامل ہیں سماعت سے قبل چیف جسٹس پاکستان کی زیرے صدارت فلکورٹ میٹنگ ہوئی جس میں چار نکاتی ایجنڈے پر خور کیا گیا اجلاس میں زیرے التوہ مقدمات ترجی بنیادوں پر سماعت والے کیسز عدالتی کاروائے کی لائیو سٹریمنگ اور کیسز کی سماعتوں کو محصر بنانے کے لیے گائیڈ لائنز کا جائزہ لیا گیا فلکورٹ اجلاس میں پریکٹس ان پروسیجر کیس کی لائیو سٹریمنگ کی اجازت دی گئی ہے جس کے لیے کمرہ نمبر ایک میں کیمرے لگا دیے گئے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت ایک کی گیلری میں کیمرے لگا دیے گئے ہیں پی ٹی وی کے چار کیمروں کا رخ پینچ کی جانب جبکہ پانچوے کیمرے کا رخ کمرہ عدالت میں بیٹھے حاضرین کی جانب تھا کمرہ عدالت میں وقلہ کی بڑی تعداد موجود تھی جبکہ کمرہ عدالت نمبر ایک کی تمام نشستیں بھر گئیں ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان کی بھی بڑی تعداد سپریم کورٹ میں موجود تھی چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسہ نے چیف جسٹس کا پروٹوکول اور گاڑی لینے سے انکار کر دیا مزید احوال اس رپورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسہ نے چیف جسٹس کا پروٹوکول اور گاڑی لینے سے انکار کر دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ اٹھارہ سو سیسی عام گاڑی میں سپریم کورٹ پہنچے ان کے لیے گھر سے سپریم کورٹ آتے ہوئے روٹ بھی نہیں لگایا گیا اور ساتھی ججز والی عام سیکیورٹی ہی دی گئی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسہ کے چیمبر کے باہر لگی تختی پر چیف جسٹس پاکستان کے وجہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسہ لگ دیا گیا پہلی بار ایسا ہوا ہے اور اس سے قبل ایسی روایت نہیں ملتی اسلام آباد پولس کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جانا تھا کیونکہ پولس کی جانب سے سابق چیف جسٹس کو بھی گارڈ آف آنر دیا گیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کی سپریم کورٹ آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا سپریم کورٹ ملازمین کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا اور گلدستہ پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ اس استقبال کی توقع نہیں تھی آپ کا شکریہ آپ سے تفصیلی ملاقات کروں گا چیف جسٹس نے مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے سپریم کورٹ آتے ہیں آپ ان کا ایسے خیال رکھیں جیسے میزوان مہمان کا کرتا ہے آپ سب لوگوں کا شکریہ آپ لوگوں کا بہت سا تعاون چاہیے آپ لوگوں سے تفصیل سے ملوں گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے کہا کہ لوگ سپریم کورٹ خوشی سے نہیں آتے بلکہ اپنے مسائل ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ آتے ہیں یقیناً کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے انصاف کے دروازے کھلے اور ہموار رکھیں آنے والے لوگوں کی مدد کریں یہ یاد رکھئے عدالت اور کورٹ جو خوشی سے نہیں آتے مسئلے اپنے ختم کرنے کی لیے آتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ بلدیا ٹاؤن فیکٹری کیس کے مفرور ملزم حماس صدیقی کو واپس لانے سے متعلق آئندہ سمت پر چیف سیکریٹری سندھ اور وفاقی سیکریٹری یا ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا مزید احوال اس سپورٹ میں سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ بلدیا ٹاؤن فیکٹری کیس کے مفرور ملزم حماس صدیقی کو واپس لانے سے متعلق آئندہ سمات پر چیف سیکریٹری سندھ اور وفاقی سیکریٹری یا ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت کی طلبی کے باوجود وفاقی سیکریٹری داخلہ آئی جی اور ہوم سیکریٹری سندھ پیش نہ ہوئے ڈی آئی جی ساؤل اصد رضا سیکشن افسر وزارت داخلہ اور فوکل پرسن محکمہ داخلہ سندھ پیش ہوئے جسٹس کے کے آقا کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ کے رو برو سانے ہاں بلدیا ٹاؤن فیکٹری کیس کے ملزم حماس صدیقی کو پاکستان واپس لانے سے متعلق سمات ہوئی جسٹس کے کے آقا نے ریمانس دیئے کہ دو سو انسٹ شہری جابہاک ہو گئے کسی کو اس کا احساس ہی نہیں سیکشن افسر وزارت داخلہ نے بتایا کہ حماس صدیقی کی گریفتاری کے لیے متعدد علرڈ جاری کیے وفاقی حکومت نے حماس صدیقی کی گریفتاری کے لیے انٹرپول سے ریڈ وارن بھی جاری کروائے جسٹس کے کے آقا نے ریڈ نوٹس کب جاری کرائے گئے اب کیا صورتحال ہے سیکشن افسر ڈاکٹر جی ایم محمودی نے بتایا کہ 26 جنوری 2017 کو ریڈ وارن جاری ہوئے تھے ریڈ وارن پانچ سال کے لیے جاری ہوتے ہیں عدالت نے ریمانس دیئے کہ اس کا مطلب ہے کہ جنوری 2022 میں نے کیس کے میار کے مطابق فالو نہیں کیا گیا فیکٹریوں میں حفاظت انتظامات کے ریپورٹ کون سا مہتما پیش کرے گا سرکاری وکلہ کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا عدالت نے ریمانس دیئے کہ چلے چیف سیکرٹری کو بلایا ہے وہی بتائیں گے سیکرٹیز کے روئے پر عدالت برہم اگلی سماعت پر چیف سیکرٹری سن اور وفاقی سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت نے سماعت 25 ستمبر تک ملتوی کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کی درخواست زمانت پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کی درخواست زمانت پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا سائفر کیس میں پی ٹی اے کے چیئرمن کی درخواست زمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی چیئرمن پی ٹی اے کی جانب سے وکیل سلمان سبدر عدالت میں پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئیہ کو نوٹس کر کے جواب طلب کر لیا چیئرمن پی ٹی اے کے وقرہ نے بار بار جلد سماعت کے استدعہ کی جس پر چیف جیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ایک طریقہ کار موجود ہے کیس مقرر ہو جائے گا چیئمن پی ٹی آئی 26 ستمبر تک جوڈیشل ریمانٹ پر جیل میں ہے خصوصی عدالت نے ایف آئی اے سے کیس کا چالان طلب کر رکھا ہے واضح رہے کہ چیئمن پی ٹی آئی کو پانچ اگز 2023 کو توشہ خانہ کیس میں تین سال کی سزا کے بعد لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا اور پھر انہیں اٹک جیل منتقل کر دیا گیا تھا بعد ازہ ایف آئی اے نے بھی انیس اگز کو سائفر کیس میں ان کو گرفتار کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں جوڈیشل عدالت کی سزا موت تل ہونے کے باوجود سابق وزیر آزم کی رہائے ممکن نہ ہو سکی تھی کیونکہ ان پر سائفر گمشدگی کا کیس بھی عدالتوں میں زیر سمات ہے چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سمات سیکرٹ ایک کے تحت قائم کی گئی اسپیشل عدالت کے جج ابو الحسنہ زلکر نین کر رہے ہیں دوسری جانب سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بطیجے شیخ شاکر اور ملازمین کے حراست کے خلاف لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں پٹیشن دائر کر دی گئی جس میں آج ہی سمات کی استعداد کی گئی ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کے بطیجے شیخ آمیر شفیق کی جانب سے دائر پٹیشن میں فیڈریشن آف پاکستان پنجاب حکومت آئی جی پنجاب آر پی او سی پی او ایس پی آپریشنز ایس ایچ او سیور لائنز ویسٹریج وارس خان نیو ٹاؤن کو فریق بنایا گیا ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے کے ساتھ بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا جبکہ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیشکوئی کر دی بارش کا سلسلہ بودھ تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے کے ساتھ بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا جبکہ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیشکوئی کر دی بارش کا سلسلہ بودھ تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا محکمہ موسمیات کی جانے سے لاہور میں دن بھر وقتے وقتے سے بارش کی پیشکوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات سندھ کے مطابق آج کراچی، حیدرباد، سکھر، نوابشاہ، دھرپارکر، مٹھی، عمرکور، میرپور، خارس، تھٹھا، بدین، سجاول میں بھی بارش کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے آج کراچی میں بارش کی پیشکوئی کرتے ہوئے کہا محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سنٹر کی پیشکوئی کے مطابق کراچی میں بارش کا سلسلہ بھر تک وقتے وقتے سے جاری رہے گا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دن میں معمول سے تیز ہوائیں چلیں گی اور درجہ حرارت 33 سے 37 دکری سنٹی گریٹ تک رہے گا کراچی کے علاوہ درمیانی شدت کی مونسون ہوائیں مشرقی سندھ میں بھی داخل ہو رہی ہیں اور بدھتک، تھرپارکر، عمرکور، میرپور خاص، لارکانہ، دادو، سکھر اور سانگھر سمیت کئی ازلہ میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگل بلتستان میں بھی بادل برسنے کی توقع ہے جبکہ موسیٰ خیل، بارکھان، لسپیلہ، روپ، اللات اور خزدار میں بھی گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے دوسری جانب محکمہ موسیات نے مونسون سسٹم کے تحت بارشوں کے عداد و شمار جاری کر دیئے ہیں جس کے مطابق سب سے زیادہ بارش ننگر پارکر میں 72 میلی میٹر ریکارڈ ہوئی کلوئی میں 50 میلی میٹر، بدین میں 41 میلی میٹر، ڈیپلو میں 15 میلی میٹر، چھوڑ میں 12 میلی میٹر، اسلام کورٹ میں 5 میلی میٹر، چھاچروں میں 2 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد